موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں نکینا شاہین ناظرین افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد کئی شہروں میں صورتحال معمول پر آنے لگی افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد شہریوں نے ملک میں مہنگائی بھڑنے کا شکوا کیا جبکہ حرات میں طلبہ و طالبات نے سکول جانا شروع کر دیا ادھر قابل میں بیوٹی پولرز کے باہر لگی خواتین کی تصاویر پر سپری کر دیا گیا انس حکانی آج صبح قابل سے خوست گئے اور مقامی قبائلی مائیدین سے ملاقاتیں کی ناظرین طالبان کا کہنا ہے کہ ازباکستان سے تجارتی سامان کی پہلی کھیپ آج افغانستان پہنچی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تجارت دوبارہ شروع کی گئی ہے جو کہ دلچسپ ہے کیونکہ ازباکستان نے حال ہی میں اینڈی ایس ایف کے عملے اور کئی اے ایف تیاروں کو عارضی پناہ دی تھی دوسری جانب طالبان کے قبضے میں آنے کے بعد امریکی افواج افغانوں کو قابل سے نکالنے میں مدد کر رہی ہیں قابل ائرپورٹ پر بد امنی اور افرا تفریر لوگوں کی بڑی تعداد قانونی دستاویزات کے بغیر ہوائی اڈوں میں داخل ہونے کی کوششیں کر رہی ہیں جس کو طالبان اور غیر ملکی قوتیں فضائی فائرنگ کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہیں اٹلی نے پاکستان میں اٹلی کے سابق سفیر اور نیٹو کے سینئر سیویلین نمائندہ سٹیفانو کو قابل ائرپورٹ پر شہریوں کے محفوظ انخلاق کے لیے بھیج دیا کینیڈا نے بھی قابل میں فسے افراد کے انخلاق کے لیے ملیٹری فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ افغانستان میں فسے غیر ملکی مسافروں کو پاکستان لانے کے لیے پی آئی اے کا بھی قابل فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع ہو رہا ہے قابل میں جونئر ساکر ساکر بال ٹیم کے کھلاڑی زکی انوری جہاز سے گرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بھیٹے جہاں انہوں نے خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی افغانستان کو جانگ اور ہجرت سے ایک اور نسل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے قابل ہوائی اڈے پر مایوس کن مناظر ہیں جب افغان آنے والی نسلوں کو ان کے آنے والے خوف سے بچانے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں قابل میں ہندوستانی سفارت خانے کے نگران کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے امارت میں داخل ہونے تلاشی کرنے اور توڑ پھوڑ کرنے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اس سے قبل خالی سفارت خانوں پر طالبان کے حملوں کی خبروں کی بھی تردید کر دی گئی قابل میں بھارتی سفارت خانے کے نگران نے دمام تر خبروں کی تردید کی ہے ناظرین بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے طالبان کے قابل پر قبضے کے بعد امریکی بینکوں میں موجود افغانستان حکومت کے تقریباً ساڑھے نو ارب ڈالر کے فنڈز منجمت کیے جانے کے بعد اب عالمی مالیاتی ادارے نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان کو دی جانے والی امداد کو آرزی طور پر موطل کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے ایک عددار کے مطابق امریکہ نے افغانستان کے قابل ہوائی اڈے سے تقریباً تین ہزار مزید افراد کو نکالا ہے چودہ اگست سے لے کر اب تک امریکی انخلاقی تعداد تقریباً نو ہزار تک پہنچ چکی ہے جبکہ اقوام متحدہ کی ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ طالبان جنگ جو ایسے لوگوں کے گھر جا کر حدف بنا رہے ہیں جن لوگوں نے امریکی اور نیٹ آف واج کے ساتھ کام کیا جس سے انتقام کا خوف بھر رہا ہے ناظرین جمعے کے روز افغانستان میں پاکستان کے صفیر منصور احمد خان نے سابق اغوان صدر حامد کرزئی اور عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی ملاقات میں ملک کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا جہاں طالبان نے امارت اسلامیہ بنانے کا اعلان کیا ہے ایک طالبان عددار نے بتایا کہ ایک دن پہلے حامد کرزئی اور عبداللہ عبداللہ نے طالبان کمانڈر اور حکانی نیٹ ورک کے سینئر راہنما انس حکانی سے ملاقات کی جس کا مقصد جنگ زیادہ ملک میں ایک جامعہ حکومت بنانے کی کوشش کرنا تھا ناظرین یہ تھی افغانستان کے حوالے سے آج کی اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ سے شیئر کی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اگر آپ نے چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ٹائم لی آپ تک پہنچتی رہیں اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں